دیکھیں میرا نام پرمود اور آج میں بتانے والا ہوں کیسے اس بے کارڈ سرویس لیمیٹیڈ میں اتنی گراوٹ کیسے آئی تو کیا وجہ رہی اس گراوٹ کے پیچھے جیسے آپ سب جانتے ہیں یہاں پہ میں آج نیوز بھی بتانے والا ہوں بریکنگ نیوز کی ایسی کس وجہ سے یہ اتنا گر رہا آپ دیکھ ساتے ہیں آج کے دن پھر اس کو چار پرسنٹ مطلب لوڈ سرکیٹی مانے ہمیں اتراز ہے اور پاس دن میں تو اب بارہ پرسنٹ اور ایک مہینے میں چودہ پرسنٹ تو ایسا کیا ہے اس کے میں جو اب گرنا شروع ہوا ہے اس بے کارڈ کیوں گر رہا ہے تو اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ پہلے نیوز پہ چلتے ہیں اب آپ اس نیوز کو دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے تو بہت پرانی نیوز ہے پاندن پہلے کی نیوز ہے آج کی بہت ہی کھا رہی ہے آپ یہ نہیں سمجھ رہے جو یہ نیوز ہے پی ای میجر کے آرلی سٹور ٹو سیل فائی پوائنٹ سٹیکس این ایس بے کارڈ آن فرائیڈے جب یہ پچھلے فرائیڈے کو ایس بے کا جو کارڈ کا اس کا سب سے زیادہ پرموٹر ہے جو ایک مین پرموٹر ہے 5% اس نے اپنے سٹیک بیچے ہیں جب وہ اپنے سٹیک بیچا ہے اس وجہ سے جو نورمل انسٹیوشنل باقی انویسٹر ہے ریٹیل انویسٹر ان کو من میں ڈر بھر گیا ہے اس ڈر کی وجہ سے وہ بھی سیل کر رہے ہیں اس سیل میں یہ سٹوک گرا جا رہا ہے گرا جا رہا ہے گرا جا رہا ہے پچھلے پان دن میں گر چکا ہے بارہ پرسنٹ اب میں آپ کو یہ نیوز سمجھا ہوں نیوز ہے کیا ہندی میں بلکل پرائیویٹ ایکویٹی میجر کارڈی پلانس ٹو افورڈ 5.1% سٹیک این ایس بے کارڈ اور پییمنٹ سرویس آن فرائیڈے جو فرائیڈے کے دن جو کارڈ ایک گروپ ایک میجر اس نے اپنے پرائیویٹ ایکویٹی جو ان کا ایکویٹی شیئر ہے ان کو ان میں سے 5.1% سٹیک ایس بے کارڈ کا بیچ دیا ہے اور جا ٹوٹل آف 48 ملین شیئر آف کریڈٹ کارڈ کمپنی ویل بی آن آفر ٹو دہ رینج بیتوین 10000 2 & 1041 پر شیئر ڈسکاونٹ آف 1% and 4.% of last closing price of 1.45% 1% تو یہ میں سمجھانا چاہوں گا جو کمپنی نے 48 ملین اپنے شیئر بیت دیا ہے اور اب ان کے پاس closing آپ کے سامنے دے رکھی at the top of end the share sale is worth 4998 کروڑ at the end of March quarter کارڈے held 11.61% سٹیک in ایس بے کارڈ کارڈے کود ریچ امیڈیٹلی فور کمنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈے بہت بڑا سٹیک ہولڈر تھا اس نے وہ سٹیک بے دیا thank you for what it's really like